موسیقی ہلو دوستو آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ آج جو ہم یا ہمارے گھر والے گولڈ استعمال کرتے ہیں وہ کہا سے آتا ہے اور یہ کیسے بنا شاید آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ زمین میں کسی چیز سے بنا جیسے دوسرے چیزیں بنتی ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ زمین سے دور ہلاکی وضعتوں میں بنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہماری زمین تک پہنچ گیا میں ہوں شانواز اور آپ دیکھ رہے ٹیکنیکل ٹینک چینل ٹیکنیکل ٹینک چینل میں آپ کو خوش آمدید ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بلکہ آئیکن پر کک کیجئے تاکہ آپ ہمارے نئے ویڈیو سے بہابر رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سونا کیسے بنتا ہے یہ وہ راز ہے جو ہزاروں برسوں سے کیمیادانوں کی توجہ کا مرکز ہے اور اب آہرکار سیندانوں نے اس معاملے کو حل کر لیا ہے یہ قیمتی دعات در حقیقت دو نیوٹرون ستاروں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں وجود میں آئی یہ ستارے آپس میں ٹکرا کر کائنات میں پیل گئے اور پدتری دیگر بڑے ٹوج اجسام کے ساتھ جلٹے چلے گئے جیسے سیارے یا ستاروں کی جرمت وغیرہ اور پھر یہی ستارے ہمارے زمین کے کشش میں داہل ہو کے زمین پہ آ گرتا ہے اور اس طرح ہماری زمین تک یہ گوڑ پہنچ جاتا ہے اس سے پہلے سیندانوں کا خیال تھا کہ اس طرح کا ہلائی تصادم بڑے پیمانے پر توانائی پیدا کرتا ہے جو کہ سونے پلاتینیم اور چاندنی کی تیاری کے لئے ضروری ہے مگر اب پہلی بار جانا گیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے سترہ گز دوہزار سترہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے حلابازوں نے ایک سو تیس میلین سال قبل ایک دوسر سے ٹکرانے والے دو ستاروں کے تصادم کے سگنل کو پکڑا اس کا دچکہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے نہ صرف ہلا کو ہلا دیا بلکہ وقت میں کش سکل کی لہرے بھی پیدا کی جب یہ لہرے زمین پر سیندانوں نے پہچانی تو دنیا بر کے حلابازوں نے اپنی دوربینوں کا روح ہلا میں کر دیا تاکہ جان سکے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور بہت جل ہی انہوں نے تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چمک کو دیکھا اس روشنی کے اندر انہوں نے وہ کیمیائی نشانات دیکھے جو کہ سونے چاندنی اور پلاتینیم میں دیکھنے میں آتے ہیں نیوٹرون ستارے اس وقت تشکیل پاتے ہیں جب بڑے ستارے مرتے ہیں اور ان کے پروٹون اور الیکٹرون اکھٹے ہو کر نیوٹرون کو تشکیل دیتے ہیں جن سے چھوٹے مگر انتہائی گنجان ستارے تشکیل پاتے ہیں جن دو ستاروں کا تصادم اگست میں دیکھا گیا تھا وہ ایک کائنات انجی سی پور نائن نائن تری میں واقع تھے جو لاکو برسوں سے ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے جس کے بعد وہ ایک دوسرے کے گھر گھومنے لگے اور ٹکرا گئے تو یہ ہے وہ راہ جس کے پیچھے سالوں سال ماہرین پیچھے لگے ہوئے تھے کہ یہ سونا یعنی گولڈ کیسے بنتا ہے تو دوستو یقینا آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ سونا یہاں نہیں بلکہ ہم سے بہت دور ہلاکی وضعتوں میں بن کر ہماری زمین پر آ گیا ہے تینکس بار واچھن